معزز سافی آزراف ہم جملہ میں امبران میں اکمائے ماہ دنیات میں آل پاکستان کلریک پیان ٹیکنیکل ایم پلائی اسیسیشن سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ہر دو سال کے بعد یونٹ میں انتخابات ہوتے ہیں اس تناظر میں ہمارے یونٹ میں ہمارے پرزور اسرار پر چار مہینے کی تاخیر کے ساتھ تنظیم کے مرکزی الیکشن کمیشنل الیکشن شدور جاری کیا جس کے تحت ہم نے اپنا پینل بنایا ہمارے پینل کے خلاف سابقا صدر صاحب نے اپنا پینل بنایا اور سابقا صدر جنرل سیکیٹری صاحبان کو تنظیم کے مرکزی اور سبائی عدداران کے امائے تحصیل ہیں سابقا صدر جنرل سیکیٹری صاحبان کے نئے انتخابات میں پوزیشن کمزور ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشنر ایک نیا قانون لاغو کرتے ہوئے یونٹ کے انتخابات میں بلوچستان پر کے محکمہ مدنیات کے تمام لازمین کو ووٹ کاسٹ کرنے کا اختیار دیا جس پر ہم نے تیریری طور پر اتراز جمع کیا کہ کوئٹہ کے یونٹ کے انتخابات میں صرف کوئٹہ کے ملازمین ہی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے مخالف پینل کے امایت کرتے ہوئے الیکشن کمیشنر صاحب نے ہمارے درخواست کو مصرط کرتے ہوئے کہا کہ یہ تنظیم کے آئین میں شامل ہے جب ہم نے آئین کی کعپی مانگی تو ہمیں آئین کی کعپی دینے سے انکار کیا گیا اور نامعلوم وجوہات کے بناء پر جاری کردہ الیکشن شرور کا مرخط دو جولائی تک ملتبی کیا ہم نے ملازمین اور تنظیم کے محبات کے مدنظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشنر کے احکامات کو منتے ہوئے ان کی ہی لاغو کردہ الیکشن لسٹ پہ الیکشن لڑنے کا پیصلہ کیا اور اپنے پوسٹر اور بینرز وغیرہ چھاپ کر محکمہ کے مختلف سینٹرز اور دپاتر میں آویزہ کیے اور میمبران کے پاس جا کر اوٹ اصیل کرنے کے لیے کنوینسنگ شروع کیا ہمارے ان سرگرمیوں کو دیکھ کر ایک بار پھر صدر اور ان کی کابینہ کیارکین اراکین نے گبرا کر الیکشن کمیشنر کے ذریعے الیکشن شدور کو مرخط نو جولائی تک ملتبی کیا ہم نے ایک بار پھر زہر کا گون پیتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے الیکشن کمیشنر کے اس نروہ اور نائنصافی پیوننی پیصلے کو قبول کیا اور نو جولائی کا انتظار کرتے رہے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشنر اپنی جانبداری ثابت کرتے ہوئے مرخان نو جولائی کو ایک بار پھر جاری کردہ الیکشن شدور کو غیر مہینہ مدد کے لیے منتبی کیا جو کہ یہ غیر آئینی ہیں محضرت صاحبیہ ازراد چونکہ تنظیم کے عربہ اختیار اور الیکشن کمیشنر اپنے منظور نظر لوگوں پر نوازنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور نئی چاہتے ہیں کہ محکمہ میں ملازمین جو مری طریقے سے اپنا نمائندوں کو منتخب کریں علاوہ ازراد جب سے ہم نے اس تنظیم شملیت اختیار کیا ہے آج تک تنظیم کے یونٹ ادہ داران نے سوائے اپنے مبادات کے ملازمین کے مشترکہ مسائل کے حال کے لیے کوئی بھی توس اقدامات نہیں اٹھائے ہیں اور ابھی بھی الیکشن شدور کو بار بار ملتوی کروانے کا مقصد بھی ان کے اپنے ذاتی مبادات ہے مذکورت تنظیم اللہ و دیداران اپنے منظور نظر لوگوں کے مبادات کی خاطر باقی تمام ملازمین کے مشترکہ مبادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں کچھ ملازمین کو عرصہ دراز سے تنخواہ نہیں مل رہی ہیں سابقہ کابینہ نے ان ملازمین کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کیا ان تمام وجوات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے منطفقت طور پر یہ پیسلہ کیا ہے کہ ہم آل بولجستان کا لرگ ان ٹکنیکل امپلائیز سیشن کے بنیادی رکنیت سے مستفیح ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور ایبکا دادمحمد بلوج گروپ کے دیویجنل صدر محترم رحمت اللہ زیری کے مخلصانہ اور نردر کی عادت پر اعتماد کرتے ہوئے ایبکا بیش عملیت کا اعلان کرتے ہیں اور آپ صحفی آزاد کی توس سے ہمیں رحمت اللہ زیری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ایبکا کے عین کے تحت ایبکا میں شملیت کی اجازت دے تاکہ ہم ایبکا کے جنگے کے تلے محکمہ مدنیات کے ملازمین کو درپیش مسائل حل طلب مسائل کو حل کرنے کے لئے جمہوری طریقے سے اپنا نمائندر کو منتخب کروا کر مسائل کے حال کے لئے جدوجہت کر سکیں آخر میں ایک بار پھر آپ دوستوں کا تحیل دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کی وجہ یہ جو آل پاکستان کررہ کے سیشن کی آئین ہے کہ زلہ کوئٹہ کہہ دے ڈسٹرک کوئٹہ کہہ دے اس میں صرف زلے کا ہی الیکشن ہوتا ہے صوبے کا الیکشن الگ ہے مرکز کا الگ ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آل پاکستان کررہے ہیں این ٹیکنیکل اس سیشن آئین کی کاپی بی ایم اے نہیں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آئین کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے ملازمین آئیں گے مادنیات یونٹ میں ووڈ کاسٹ کریں گے میں گزارش کرتا چلا جاؤں جیسے کہ ریجنل آفیس حب ہے ہمارا وہ ڈسٹرک گلز بیلا میں ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ سبی ہمارے منلنڈ ڈپارمنٹ کے چیک پوستے ہیں سے تو ایک کا جو آئین ٹاد وہ وہاں ذلہی ستہ میں لشن کاسٹ کرتے تھی تو یہاں سریف ڈسٹرک کوئٹہ کو ہوتا تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آل بلوچتان کے ملازمین آئیں گی ہم نے کہا آئین دو میں تاکہ پھڑے اس کو آئین بھی مہیاں نہیں کر رہے ہیں ہمیں